پورن میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا چاہتا ہے مجھ اس پر کرک بھی کر سکتی ہوں پڑھ رہا تھا کہ جب گورے جب یہ آئے ہندوستان میں جب یہ اٹاک کرنے کے لیے ہے اس کو کون کر کرنے کے لیے تو انہوں نے کاؤنڈ کیا کہ ہم کچھ لاک ہیں کچھ ہزار تھے اور سامنے جو مجمع کروڑوں کا ہندوستان پاکستان تو ایک ہوا کرتا تھا تو گورے کا میں وہ تجزیہ پڑھا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہم پر مٹی اٹھا کے بھی پھیکیں گے اگر یہ جو ہندو پاک کے لوگیں مٹی اٹھا کے بھی پھیکیں گے تو ہم تو دھز جائیں گے تو اس زمانے میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی فلوسفیز پر کام کیا ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کا ایجوکیشن نظام کچھ نہیں ہے ہمارا ایجوکیشن نظام اصل ہے انہوں نے جو کونسپ سکولنگ کا کونسپ دیا پہلے ابن سینہ کا مدرسہ ہوا کرتا تھا کیا وجہے کہ فلوسفی سوشل سائنسز آج کے ماشرے سے اس طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہیں لوگ فلسفہ کو ترجیح دے ہی نہیں رہے جیسے بھی آپ نے خود بھی گیا کہ زیادہ فلسفہ تو نہیں ہو گیا میرا خیال ہے کہ سوشل سائنسز لیبرل آرٹس میں فلسفہ تاریخ مطبع تاریخ پر پہنڈی چاہیے نا مارک ٹوین نے کہا کہ history doesn't repeat itself it rhymes beautiful تو that happens all the time history will constantly rhyme social sciences جو ہوتے ہیں اور لبرال آٹس وہ لبرکنت ہوتا ہے machine جتنی بھی اچھی ہونا اگر اس میں تل نہ پڑے تو وہ نہیں چل باتے true so social sciences and liberal arts are lubricants so is arts and art and culture so is theater مطلب مجھے یہ جب ہم نے زیاالحق کے زمانے میں romance کو ختم کیا تو پھر romance کی جگہ ہم نے کیا بیچا ہم نے گنداسا بیچا ہم نے violence بیچا اور ابھی بھی ہم معیشرے میں public display of affection کو روکتے ہیں لیکن ہم violence کو تو نہیں روک پاتے ٹھیک ہے نا شکر تو یہ جو mindset ہے وہ مطلب والدین کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وے اور والد کا والدہ سے پیار سے بات کرنا گھر کو محفوظ بناتا ہے بچوں کو وہ گھر اچھا لگتا ہے جہاں اس کی ماں کو عزت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا جو بہترین چیز ایک باپ اپنی بچے کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کی ماں کو اچھا ٹریٹ کرے اور پھر وہ ماشرے سوفٹ ہو جاتے ہیں نا لیکن ہمارے ہم ماشرے سوفٹ کیونکہ ہم نے تو مردانگیت کو جوڑ دیا کہ عورت سے بیوی سے تمیز سے بات نہیں کرنی چاہیے پھر مجھے مجھے لگتا ہے کہ جو ماشرے میں ڈیفرنٹ اس پہ آگئی لیکن جو ماشرے اپنی عورتوں کی عزت نہیں دیتے پھر وہ ماشرے گروہ نہیں کرتے اور میں یہ یقین سے یہ بات کہتی ہوں کہ جس بچے نے اپنی ماں کو بجلی کا بل دیتے دیکھا ہوتا ہے نا محنت کر کے وہ بچہ کبھی کام کرنے والی عورت کی بے عزت ہی نہیں کرتا بہت خوبصورت اور جس ماں نے محنت کر کے اس کی سکول کی فیز دیئے اور بجلی کا بل دیا ہے وہ بچہ کام کرنے والی عورت سے کی عزت کرتا ہے کون سا مرد ہے جو کام کرنے والی عورت کی عزت نہیں کرتا جو مرد گھر سے باہر نکل کر اگر اپنے ساتھ کام کرنے والی عورت کی عزت نہیں کرتا پھر وہ اپنی عورت کے لیے ڈرتا ہے اور اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا تو یہ سوچ اگر ہو تو پھر معاشرے تبدیل ہو جائیں گے اور مردوں کے ساتھ بھی ظلم ہے نا کہ آپ ایک ہی بندے پر چھ ساتھ لوگوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو فیمنزم بھی لنکڈ ہے اس پورے سوفٹنس آف پیریڈائن سے اور یہ اسن دے کہ کہانی ختم کریں نا مل کر کام کریں